میرے چینل ڈیئر لائف میں آپ کا سواگت ہے آج آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا تو آپ جیوت میں جو بھی کچھ کر رہے ہیں جہاں پر بھی ہیں بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں اور آپ کس طریقے سے کسی کام کو پورے مند سے کرتے ہیں اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں پورے مند سے کرنا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں اپنے آفیس میں دیکھیں جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں یا اپنے سماج میں اپنے پریوار میں یا اپنے جو فرینڈ سرکل ہیں جو آپ کے دوست ہیں ان میں دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ دنیا میں پیسے کے ابحاؤ میں ایک پرتیشت لوگ دکھی ہیں لیکن سمجھ کے ابحاؤ میں ننیام دے پرتیشت لوگ جو ہیں وہ دکھی ہوتے ہیں اب یہ جو 99% یا ننیام دے پرتیشت لوگ جو دکھی ہیں اس کے لئے یہ چار لائنیں بولتا ہوں سمجھیں کہ کوشش کیجئے گا کہ آپ کی سوچ آپ کا جو من ہے اس کا کتنا بڑا پرباہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا پلاؤٹ ہوتا ہے اتنا بڑا بنگلہ نہیں ہوتا جتنا بڑا پلاؤٹ ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو اتنا بڑا بنگلہ نہیں ہوتا جتنا بڑا بنگلہ ہوتا ہے اتنا بڑا دروازہ نہیں ہوتا دروازہ ہمیشہ بنگلے سے چھوٹا ہوتا ہے اور جتنا بڑا دروازہ ہوتا ہے اتنا بڑا تالہ نہیں ہوتا تالہ اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں اب یہاں کام کی چیز ہے جتنا بڑا تالہ ہوتا ہے اتنی بڑی چابی نہیں ہوتی لیکن چابی کا پورے بنگلے پر ادھیکار ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو پورا بنگلہ جو ہے وہ چابی کے نیانتران میں ہوتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہمارے جیون میں یہ جو ہماری پوری لائف ہے اس کی چابی کیا ہے تو اسی طریقے سے منوشی کے جیون میں بندھن اور مکتی کا آدھار کول ایک ہی چیز پر ہے ایک ہی چابی ہے وہ ہے ہمارا من تو ہمارے من کی چابی جو من روپی چابی ہے اس کو آپ ٹھیک طریقے سے رکھئے تاکہ آپ کے جیون میں باقی چیزوں کا نیانتران ہو پائے آشاء کرتا ہوں یہ چھوٹے سی چار لائنیں آپ کو پسند آئی ہوں گی چھوٹے سی چھوٹے سی چھوٹے سی چھوٹے چھوٹے سی چھوٹے